اسلام علیکم فرینڈس آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل ریلیبل کیچن میں تو فرینڈس آج میں آپ کے لیے لے کر آئیں ہوں ایک نیو سبجی کی ریسپی ملائی آلو مطر مکھانی تو میری اس ریسپی کو جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو لاشٹ تک دیکھیں تو آئیے یہ سبجی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کڑھائی میں ایک کٹوری تیل ڈالیں گے تیل گرم ہونے کے بعد ایک پیاج کو ہم باریک چاپ کر کے گولن فرائی ہونے تک بھونیں گے اس میں آدھا چمچ سے کم ہم سابو جیرہ ڈال دیں گے تڑکے کے لیے جیرے کا فلیور بہت اچھا آتا ہے پیاج براؤن ہونے پر ہم دو چمچ ادھرک لہزن کا پیشٹ ڈال دیں گے اسے اچھے سے مکس کر کے اور مسالے اٹھ کریں گے ایک چھوٹا چمچ ہلدی پاوڈر آدھا چمچ لال مرچ پاوڈر آدھا چمچ دھنیا پاوڈر سارے مسالے اٹھ کر کے ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے سارے مسالوں کو ہم نے میڈیم فلیم پر ہی بھوننا ہے اب ہم اس میں دو میڈیم سائز ٹاماتر کا پیشٹ ڈال دیں گے اسے اچھے سے مکس کر کے ہم دو منٹ تک اسے بھونیں گے اس میں آدھا چمچ ہم گرم مسالہ پاوڈر اٹھ کر دیں گے سو آدھا نسال نمک سب اٹھ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں مسالے کا کلر کتنا اچھا دیکھ رہا ہے ایک چھوٹا تیش پتہ ڈال دیں گے اور اس کا فلیور چینز کرنے کے لیے بہت ہی اچھا فلیور لانے کے لیے ہم اس میں تھوڑا سا شکر ڈال دیں گے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اب ہم اس میں تکونے اکار کی کٹی ہوئی دو آلو ڈال دیں گے آپ چاہے تو اسے صرف مطر کی سبجی بنائیں اور ہم نے آلو بھی اٹھ کر دیا ہے اب ہم تاجی مطر ایک کٹوری اٹھ کر دیں گے اسے اچھے سے مکس کریں گے اور اسے پکانے کے لیے جو انگریڈینٹس ہم یوز کریں گے وہ ہے ایک چھوٹا کپ ملائی والا دودھ اس میں پکانے سے یہ سبجی بہت ہی ملائی دار اور بہت ہی زیادہ تیشٹی بنتی ہے اسے اچھے سے مکس کر کے ہم ڈھک کر کے پانچ سے آٹھ منٹ میڈیم فلیم پر پکائیں گے پانچ سے آٹھ منٹ پکانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں سبجی کتنی اچھی دکھ رہی ہے اب یہ سبجی کو مکھانی بنانے کے لیے ہم ایک پین گرم کریں گے اس میں اس طرح سے دو سلائس ہم مکھن کا ڈالیں گے اگر آپ کے پاس مکھن نہیں ہو تو آپ گھی کا یوز کر سکتے ہیں بھر اگر مکھن کا یوز کریں گے تو یہاں اور زیادہ تیشٹی بنے گی مکھن کو قریب ہم ایک منٹ تک بھون لیں گے پھر ہم اس میں ایک میڈیم سائز چمچ سے بیسن ایٹ کریں گے بیسن کو ہمیں بہت ہی اچھے سے دو تیم منٹ تک بھون لینا ہے یہاں گولڈن براؤن ہو جائے گا جس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا سبجی میں مکھن اور بیسن کو بھوننے کے بعد ہم اسے پکی ہوئی سبجی پر ایٹ کر دیں گے ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے چلاتے ہوئے تین سے چار منٹ لو فلیم پر پکا لیں گے اگر آپ کو گریوی زیادہ چاہیے تو آپ تھوڑا پانی ایٹ کر کے اسے دو تین منٹ تک پکا لیں سبجی پک چکی ہے اب ہم اس پہ ہرہ دھنیا کٹ کر کے ایٹ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ہی مجھے دار سبجی بن کر تیار ہے ملائی آلو مٹر مکھانی آپ اسے جرور ٹرائے کریں ہمیں امید ہے آپ کو میرے یہاں ریسپی جرور پسند آئی ہوگی تو ایسی ہی اور ریسپی دیکھنے کے لیے آپ میرے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا بلکل نہ بھولیں